بسم اللہ الرحمن الرحیم صدای حق کشمی نیوز کے معذر ناظرین السلام علیکم میں ہوں عمران عباسی آج کی ویڈیو شروع کرنے سے قبل اپنے نائے آنے والے ناظرین سے گزارش کرتا چلوں اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو نیچے دیئے گے سبسکرائب کے آپشن پر کلک کر کے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیئے گے بیل کے آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ آپ کو میری نائے آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن ملتا رہے باغ جالی نیکا ناما سکینڈل کا ڈراب سین جالی نیکا کرنے والے لڑکی اور لڑکے اور مولوی عبدالصبور نیکا ہون کو گرفتار کر لیا گیا پولیس نے لڑکی اور لڑکے کو راوز پنی سے در لیا نیکا کے پرت صدر ملوم القرآن کاری افراز کے سالے مقصود نے مولوی عبدالصبور سے لیے جالی نیکا ناما سکینڈل میں دو کردار مولوی نفیز رحمان جس کا نام نیکا ہون کے خانے میں درج ہے کاری افراز جس کے بارے متعدد مرتبہ مولوی نفیز رحمان نے کہا کہ پرت اس نے لائے انطال گرفتار نہ ہو سکے کاری افراز کو تمام تر سکینڈل میں مرکزی کردار سمجھا جا رہا ہے پرت لے جانے والا بھی کاری افراز کا سالہ ہے گرفتار نیکا ہون مولوی عبدالصبور جو کہ گرفتاری سے قبل میڈیا کو موقف دیتے ہوئے کاری افراز کو ملاوث کرا دے رہا تھا باغ تھانے میں تار کاری افراز کا نام نہیں لے رہا تاہم یہ بات کھل کر سامنے آئی ہے کہ جالی نیکا نامے میں نیکا ہون مولوی عبدالصبور مولوی نفیز رحمان اور کاری افراز کا سالہ بطور قدار ملاوث ہیں گرفتاریوں اور تحقیقات کے باوجود نیکا کس نے پڑا آئی ہے ابھی تک سمجھ میں نہیں آ رہی ہے چونکہ مولوی صبور کا موقف ہے کہ پرت مقصود لے گیا نیکا نامے پر دسخط نفیز رحمان کے ہیں جبکہ نفیز رحمان نیکا کروانے کی ذمہ داری قبول کرنے کے لیے تیار نہیں بلکہ جالی نیکا ناما کا مین کردار کاری افراز کو ٹھہرا رہا ہے لڑکیوں لڑکے کے بیانات اور مولوی عبدالصبور سے تحقیقات مکمل ہونے کے بعد سنسانی خیز ان کے شفاعت متوقع ہیں جبکہ اسی سلسلہ میں جالی نیکا ناما سکینڈل کے تبتشی آفیس اور خرشیت ہون سے موقف لیا گیا تو انہوں نے بتایا کہ لڑکیوں لڑکیوں کو راولپنڈی سے گریفتار کر لیا گیا ہے جبکہ نیکا ہون مولوی عبدالصبور بھی پولیس کی حراست میں ہیں ابتدائی تحقیقات کے مطابق مقصود نامی شخص نے مولوی عبدالصبور سے پیٹھ لیے ہیں جس کی گریفتاری جلد ہوگی بزید تحقیقات کے بعد جو تکیدار بھی ملاوث پائے گئے ان کو کیفرے کردار تب پہنچایا جائے گا جالی نیکا ناما سکینڈل میں پولیس کی طرف سے گریفتاروں پر آمامی حلکون ایسا چو پرویز آمید تب تیشی آفیزر محمد خرشید اور ان کی ٹیم کو مبارک بات دیتے ہیں توقع ظاہر کی ہے کہ جالی نیکا ناما ملاوث تمام کے داروں کو سامنے لائے جائے گا اور اصل عقائق عوام کے سامنے رکھے جائیں گے